سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالی رحم دل ہے رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پر بے انتیاہ مہربان ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر رحم دل ہے آپ کی رحم دلی کا اور مخلوق خدا پر شفیق اور مہربان ہونے کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی ساری زندگی آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں آپ نے غصہ نہیں کیا یہ معمولی بات حضرت انس دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان کی والدہ حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور کی خدمت کے لئے دے دیا تھا اور یہ بچے تھے نبالغ تھے حضور کی خدمت میں ہیں حضور کی گھر میں رہتے تھے اور حضور کی خدمت کرتے تھے یہ خود فرما کہ دس سال میں آپ خدمت میں رہا کبھی بھی آپ نے نہ مارا نہ ڈانٹا نہ اُف تک کہا یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے فلان کام کرنے کے لیے تم سے کہا تھا کیوں نہیں کیا اور یہ کام میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کیوں کیا یہ تک نہیں فرمایا انتظہ کو اتنے حضور شفیق اور مہربان تھے ہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اور کوئی شریعت کے خلاف بات کہتا تھا یا کرتا تھا تو پھر آپ کو غصہ آتا تھا آپ ڈانتے بھی تھے تنبیہ بھی کرتے تھے ناراضی کا اظہار بھی کرتے لیکن اپنے ذات کے لیے کبھی نہ کسی غلام کو مارا نہ کسی خادم کو ڈانتا نہ کسی عورت کو آپ نے ڈانتا بھٹکی اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل یہ سب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ صفت اپنانی چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے جو عالی عالی عمدہ عمدہ اخلاق ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اخلاق کو تم بھی اپناو تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ تعالیٰ کی جو عادتیں وہ تم اختیار کرو اور اپنے عمل ملو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اختیار کرنے کا اور اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ حکم دیا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے مخلوق پر رحم کھانا حضور کی بھی سنت ہے مخلوق پر رحم کھانا جب اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت اور حادت ہے وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہمارے اندر بھی رحم دلی ہونی چاہیے مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے دوسروں کی تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے اور جو ہم سے ہو سکے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کرنا چاہیے کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اس کو تسلی دے دینی چاہیے اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے کی عادت ڈالیں گے تو آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے وہ ہم پر رحم فرمائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ارحمو من فی الارض زمین پر جو بھی ہے چاہے انسان ہو یا جانور تم اس پر رحم کھاؤ یا رحم کم من فی السما آسمان میں جو اللہ تعالیٰ شان ہو کی ذاتِ گرامی ہے وہ تم پر مہربان ہوگی وہ تم پر رحم کھاؤ